بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آبات رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بہروپیوں فرادیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں نیٹورک مارکیٹنگ کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہے ہیں آج آپ کو ایس کے گروپ جو فرنیچر کے نام پر پاکستانی عوام سے فراڈ کر رہے ہیں اور سمارٹ گروپ جو زمین کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالنگ اور آپ کو بتائیں گے کہ کس کس کمپنی کے خلاف ایف ایے سائبر کرائم سیل میں درخواست دائر ہو چکی ہے ایک تو درخواست ایس کے گروپ کے خلاف بھی دائر ہوئی سمارٹ گروپ کے خلاف بھی دائر ہوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ قبل یہ پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ ان نوصربازوں کے خلاف اب واج ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم خود درخواست گزار بنیں گے تاکہ جو عوام ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے کام نہیں کرتے لیکن جب اداروں کو ثبوت فرام کیے جائے تو وہ ادارے ضرور حرکت میں آتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایس کے گروپ جو ایسے فرنیچر کے نام پر انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں اکرام کھوکر ہیں ان کی سابزادنی ہے اروج فاطمہ اور ان کے میاں ہیں حافظ ساجد یہ ایک تین رکنی خاندان فرنیچر کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے اور مہانہ سات سے چودہ اور اکیس پرسنٹ منافع دے رہے ہیں یہی صورتحال سمارٹ گروپ کی ہے سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں نوید اختر جو چارٹڈ اکاؤنٹنڈ ہیں لیکن انہوں نے کمپنیز ایک نہیں پڑا وہ بھی اب پونزی سکیم کی تحت پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں نوید اختر کا آگے جو فرنٹ مین ہے یا اس کمپنی میں حصہ دار ہے وہ امران کیانی ہے امران کھوکر ہے ملک نوید ہے اور آمیر بشیر ہے اچھا ان دونوں نصربازوں گروہوں کے خلاف ایف ای ای سائبر کرائم سل میں درخواست دائر کر دی گئی ہے آج جو درخواست ہوگی وہ صرف سمارٹ گروپ کے مطلق میں چلاوں گا اور کل انشاءاللہ ایس کے گروپ کے مطلق چلاوں گا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ڈیریکٹر ایف ای ای سائبر کرائم سل بکار الدین سید صاحب ہے ان سے ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے اس حوالے سے ہم نے ان کو بہت سی چیزیں بھی بتائیں جبکہ جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں راول پنڈی میں ان کے ساتھ بھی ہماری اچھی والی گفتگو ہی ان کو ہم نے بتایا کہ بہریہ ٹاؤن فیس سیون فیس ایڈ میں بیٹھ کے لوٹ مار کی جاری ہے اور ڈیریکٹر جو تھے وکار الدین سید صاحب ان کو ہم نے بتایا کہ اسلامباد کے بلیو اریہ جیسے پوش تجارتی مرکز میں بیٹھ کے نصربازی کی جاری ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان درخواستوں کے اوپر بازابتہ کاروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور انقریب آپ دیکھئے گا کہ یہ نصرباز چھپتے پھریں گے اور پھر نئے نام سے نئے روپ سے آپ کے سامنے آئے گے جس طرح امران کیانی نے پرانا روپ اپنا چینج کیا اور اب ایک نئے روپ سے مارگیٹ میں آیا ہوئے یہ درخواست آپ دیکھ لیں ہم سکرین پہ بھی چلا رہے ہیں یہ ایف آئی اے سائبر کرائیم سیل اسلامباد اور زلہ راولپنڈی کو لکھی گئی ہے درخواست برائی قانونی کروائی برخلاف نوید اختر آپ کو معلوم ہے نوید اختر سمارٹ گروپ کا مالک ہے امران کیانی امران کھوکر ملک نوید مالکان سمارٹ گروپ گزارش یہ کہ مسمی آگے اس کا نام ہم ہیڈن کر رہے ہیں کیونکہ یہ کس کوئی اور درخواست گزارب بھی سامنے آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ نیٹورک انڈسل سے وابستہ ہے پاکستان میں نیٹورک مرکٹنگ کے نام سے کچھ نوصرباز معصوم عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور بڑے منافع انعامات کا لالت دے کر ان کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے جن کا کوئی حقیقی اور عملی منصوبہ نہیں صرف رکوم کی ہیر پھیر کرتے ہیں حال ہی میں بی فریو گروپ آف کمپنیز اور آل پاکستان پروجیکٹس نے پاکستانی عوام سے اربو روپے کا فراد کیا آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم عمین چودری بیرون ملک باگ گیا جبکہ سیفور ایمان خان نیازی نے نئے نام سے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا اسی ساتھ ساتھ سمارٹ گروپ بھی ایک نئی ویب سیٹ لانچ ہوئی ہے جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اشتہار بازی کر کے پاکستانی مجبور معصوم عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں جس کے مالک نوید اختر ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں جن کے فرنٹ مین امران کینی امران کھوکر اور ملک نوید ہیں ملک نوید کے خلاف بھی نیپ تحقیقات کر رہے ہیں جس نے بی فریو میں پاکستانی عوام کو لوٹا مذکورہ بالا افراد پاکستانی عوام سے نصر بازی کر رہے ہیں جن کے خلاف سیکیولٹک سینج کمیشن آف پاکستان بھی انکوائری کر رہے ہیں مذکورہ بالا افراد ایک لاکھ روپے پر چودہ سے اکیس فیصد منافع دے کر لوٹ رہے ہیں جبکہ ان کا کوئی بھی بزنس نہیں صرف منی روٹیشن کرتے ہیں مذکورہ افراد جن کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں ان کو سٹام پیپر اور چیک دیتے ہیں جن پر دستخط بھی مختلف ہوتے ہیں اور مذکورہ بالا افراد کے خلاف تمام ثبوت درخواست کے ساتھ منسلک ہیں جبکہ ایک یو ایس بی بھی درخواست کے ساتھ لف ہے آپ سے گزارش ہے کہ مذکورہ بالا افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے تاکہ معصوم مجبور عوام ان نصر بازوں کے ہاتھوں لٹنے سے بچے الارض ساتھ گیرہ ہی آگے تاریخ ہے اس کے سائن ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں رابطہ نمبر بھی ہم ہیڈن کر رہے ہیں اس کے ایڈریس بھی ناظرین یہ سمارٹ گروپ کے خلاف بازابتہ دور پر درخواست دی جا چکی ہے اور کل انشاءاللہ ووچ ٹائمز کے پلیٹ فارم سے تاہر نصیر بھی درخواست دے رہے ہیں ان نصر بازوں کے خلاف کے جو پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں جہاں تک رہی نوید اختر میں نے کوشش کی امران کہنی آلریڈی میری ملاقات تو اس نے کہا جی ہم مزاربہ کے لیسنس لیں گے لیکن وہ لیسنس کیا لیتے ہیں وہ تو الٹا دونوں ہاتھوں سے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اور پاکستانی عوام سے لوٹے گئے پیسے سے انہیں نے بلو ایریا میں دفتر بنایا وہاں پہ برڈے بھی منائی گی نوید اختر کی اور میں حیران ہوتا ہوں ان نصر بازوں کے اوپر کہ ان کے پاس اتنی چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ معصوم مجبور پاکستانی عوام کو انویسٹر کو شیشے میں اتار لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اسی کی رقم میں سے تھوڑا بہت اس کو پرافٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اور مرگے گہر کے لائے اور پھر یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں کل کے پروگرام میں میں نے بتایا کہ سمارٹ گروپ نے جو ایک تارگٹ رکھا ہے کہ تیس کروڑ بے کا انہوں نے پاکستانی عوام کو چونہ لگانا ہے اور یہ تارگٹ ان کی جو پانچ رکنی ایک کمیٹری تھی جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ انہوں نے کتنی رقم اٹھانی ہے اسی میں ہمارا بھی ایک سور تھا جس نے ہمیں یہ خبر دیا کہ تیس کروڑ بے کا فراڈ کرنے کے بعد سمارٹ گروپ والے ملک سے بھاگ جائیں گے لیکن ان کے بھاگنے سے پہلے انشاءاللہ ایف ای اے سائبر کرائیم سل میں ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا اور واش ٹائمز کے سر یہ سہرہ جائے گا کہ جو ان نو سربازوں کے خلاف مقدمہ درج کرواے گی جہاں تک رہی بات ایس کے گروپ جو فرنیچر کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ لہور میں ان کی فیکٹری ہے جو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں وہ آوٹلیٹس بنا رہے ہیں جو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ دبائی میں بھی ان کی بادچت مکمل ہوگی اور وہاں پہ بھی وہ آوٹلیٹس بنا رہے ہیں اس کے مالک اکرام کھوکر ہوگے عروج فاطمہ ہوگی حافظ ساجد ہوگے اور سب سے اہم رحمت خان کاکر صاحب ہوگے یہ اب مل کے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ رحمت خان کاکر صاحب جو اتنے شریف نفس شہری ہیں بزرگ ہستی ہیں وہ کیسے ان نصربازوں کی باتوں میں آگئے کہ جن کی ایک آواز کے اوپر پاکستان نیٹ ورک انڈسٹری کے لاکھوں جو نیٹ ورکر ہیں وہ لبائی کہتے ہیں رحمت خان کاکر صاحب ابھی بھی وقت ہے کیونکہ اس کے گروپ کے خلاف بھی درخواستیں دائر ہونا شروع ہو چکے ہیں اور انقریب آپ دیکھئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نورانی چہرہ بھی آپ کے ان جو مالکان ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے ایف ای اے کے دفتر میں گسیڈ کے لے جائے تو خدارہ تھوڑا سا پاکستانی عوام جو مجبور ہے جو غریب حلیچار ہے یہ تیم لوگ ہیں ان کے مطلق سوچیں کہ آپ کن لوگوں کے پیچھے لبائی کہہ کر آپ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں خدارہ اگر تو ایس کے فرنیچر کا واقعی فیزیکل پروجیکٹ ہے کیونکہ ہم نے اپنے طور پر لاہور میں پتا کیا ان کے تمام آفیسز جو ہیں وہ رینٹ کی اوپر ہے ان کی جو فیکٹری ہے وہ بھی رینٹ کی اوپر ہے اگر واقعی ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ جو بھی کمپنی کا مالک فیزیکل پروجیکٹ کے ساتھ آئے گا واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے اس کو ابلائج بھی کیا جائے گا لیکن جب مالک ڈگڈگی بجائے گا تو بندر کی طرح ناجنے والے کمیشن ایجنٹوں کے خلاف انشاءاللہ طاہر نصیر اور واش ٹائمز سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی رہے گی اور آپ کو معلوم ہے سمارٹ گروپ کے خلاف درخواست دی جا چکی ہے اس کے خلاف اس کے گروپ کے خلاف بھی درخواست دائر ہو چکی ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھئے گا کہ یہ نوصر باز کیسے قانون کی گرفت میں آتے ہیں یہ نوصر باز کیسے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے اور کیسے یہ نوصر باز جو پاکستانی عوام سے لوٹے کے پیسے ہیں ان کو واپس کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بڑی بڑی اور اچھی چی خبریں فرام کی جائیں گی اگلے پروگرام تک لے ابن مزبان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ